اسلام علیکم سو چلو سیدھا ویڈیو کی ٹوپک پہ آتی ہوں جو اتنے دن سے میں نے سسپنس رکھا ہوا ہے کہ میرے ہاتھ پر جو ٹیٹو تھا وہ کیا تھا اور کس چیز سے بنا یہ کوئی مارکر وغیرہ نہیں ہے ایک حلال چیز سے بنا ہوا ہے تو آپ جو پیک میں دیکھ رہے ہو یہ جیگوہ فروٹ ہے جو کہ صرف امریکہ اور ایمیزون میں پیدا ہوتا ہے سو ہمیں جو یہ چیز ہے ایکسپورٹ کرنی پڑتی ہے جو میرے ہاتھ میں ہے یہ جیگوہ انکھ جیل ہے یعنی اس کی جوس سے بنی ہوئی جیل ہے جس سے ہمیں بلوش بلیک سٹین ملتا ہے سو میں آپ کو اس کا ویڈ بتا دیتی ہوں یہ جو کون ہے ٹین گرامز کی آپ کو مل چاہے گی آپ میرے پاس آرڈر اس کے دے سکتے ہو اگر آپ انٹرسٹیڈ ہو تو اور سب سے پہلے میں پیچ ٹیس لے کے دیکھ رہی ہوں کہ کوئی ریاکشن وغیرہ تو نہیں ہو رہا ہے یہ نیچرل پرڈکٹ ہے ہلال پرڈکٹ ہے پیچ ٹیس اس لئے لے رہی ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر کسی کو نیچرل پرڈکٹ سے ایلرڈی نہ ہو بہت سارے لوگوں کو ہوتی ہے مجھے کچھ بھی ریاکشن نہیں ہوئے تو میں آگے جو مجھے میرے ڈیزائن لگانے تھی میں وہ لگا رہی ہوں ایزی ہے ہینڈل کرنے کے لئے جیسے آپ مہندی کو نیوز کرتے ہو بلکل اسی طریقے سے آپ نیوز کر سکتے ہو اور اس کا جو سٹین ہے وہ کم سے کم دیڑ ہفتے تک رہتا ہے جیسے ہمارا مہندی کا رہتا ہے اور اس کا سٹین ہے وہ پیل آف نہیں ہوتا ہے جیسے کیمیکل کونز کا ہوتا ہے بلکہ نیچرل کونز کیسے فیڈ ہو کر جاتی ہے بلکل اسی طریقے سے ہوتا ہے یہ ویڈیو میں میں نے ایڈ کی ہوں کلیپس کے کس طریقے سے اس کا جو نشانے وہ ہلکا ہوتے جاتا ہے اور اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس وغیرہ نہیں ہے اور یہ کون آپ چھے مہینے تک یوز کر سکتے ہو فریج میں رکھ کر کیونکہ نیچرل پروڈکٹ ہے جلدی خراب نہیں ہوگا اگر فریج میں رکھ کر یوز کر ہوگے تو آپ اس سے شیڈیٹ تو شیڈیٹ ہینا ڈیزائن بھی بنا سکتے ہو اور اسے سیم مہندی کی طرح سکھنے کے لیے رکھنا ہوتا ہے اس کے بااد یہ آپ جھڑنے لگتی ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس نے اپنے نیشان چھوڑ دیے اور جو مہندی یا مہندی کے جیسے وہ پیل آف ہو رہی ہے اب یہ آ گیا ہے صبح صبح کا جو سٹین ہے وہ کچھ اس طریقے سے دیکھ رہا تھا بلوش بلیک کلر کا 48 گھنٹے تک کیے اس میں جو ہے وہ کلر چڑھتا رہتا ہے جیسے ایک مہندی میں چڑھتا ہے اور وہ بلیکش ہوتا ہے سو ابھی دیڑھ ہفتہ ہو گیا ہے اور میرے ہاتھ سے یہ اس طریقے سے فیڈ ہو رہا ہے سو آرڈر کرنا ہو تو ڈی ایم کیجئے